برطانیہ کے ایک ہسپتال میں اسی لاشوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک غیر ملکی خبر رسان ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 67 سالہ فلر نامی ملزم برطانیہ کے ہسپتال میں 30 سال سے بطورے الیکٹریشن کام کر رہا تھا رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ملزم لاشوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کے نام ایک خفیہ ڈائری میں درج کیا کرتا تھا اس نے یہ راز اپنی بیوی کو بھی بتا رکھا تھا پولیس نے ملزم کو ایک خاتون کے قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں حراست میں لیا پولیس کے مطابق خاتون کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کیا گیا تھا رپورٹ کے مطابق پولیس کو بلکل بھنک نہیں تھی کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے وہ لاشوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں بھی ملاوث ہے پولیس نے جب ملزم کی گھر کی تلاشی لی تو انہیں لاشوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی ویڈیو سے ہارڈ ڈسک اور چند تصاویر بھی ملیں اس کے علاوہ پولیس ملزم کی خفیہ ڈائری تلاش کرنے میں بھی کامیاب رہی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس کا ماننا ہے کہ ملزم نے اپنے تیس سالہ کیریر کے دوران ممکنہ طور پر سو سے زائد خواتین کی لاشوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہو ہے کہ ملزم نے نو سال کی سب سے کم عمر لڑکی کی لاش کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور زیادہ سے زیادہ سو سال کی سب سے ضعیق خواتین کی لاش کو بھی اپنے گھناؤنے فیل کا نشانہ بنایا برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش ابھی جاری ہے